وہاں یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے اصل چیز جو مقصود ہے وہ ہے تمہارا اس کام میں لگے رہنا کہ دین کو سمجھا جائے سمجھایا جائے اس پہ خود عمل کریں اس پہ عمل کرائیں اور دین کو قائم کریں نافذ کریں یہ ہوتی ہے امامت یہ کام چونکہ اہل کتاب نے چھوڑ دیا تو فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَاسَتَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ ہم نے اب مسلمانوں کو امت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے امت وسط بنا دیا درمیانی امت جو اللہ اور انسانیت کے درمیان آکے پوری انسانیت کو دین سمجھائے اور پھر اس بات کی گواہی دے کہ آئے اللہ تُو نے جو پیغام ہمیں دیا تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے اور فرمایا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کا رسول بھی ان پر گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت نے انسانیت تک یہ پیغام اللہ کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا دیا یہ بلکل ویسے ہی شہادت ہے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خط بحجت الودا ختم فرماتے ہوئے یہ فرمایا لوگوں ایک بات بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگے یا رسول اللہ قد بلکت الرسالہ وعدیت الامانہ ونسحت الامہ کہ یا رسول اللہ آپ نے پیغام ہم تک پہنچا دیا آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا آپ نے انسانیت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا یہ جو ہر طرف سے آپ نے یہ آوازیں سنی ایک شور اٹھ گیا تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی کیا اور سمائے کہ اللہم فشہد اے اللہ تو گواہ رہنا دیکھتے نہیں مخلوق کیا کہہ رہی ہے تو نے پیغام مجھ تک پہنچایا میں نے درمیان میں آکے یہ پیغام سب تک پہنچا دیا تو یہ درمیان میں آنے والی بات جیسے کہ اللہ کے رسول درمیان میں آئے اللہ اور امت کے ایسے ہی یہ امت درمیان میں آئے گی محمد الرسول اللہ کے اللہ اور رسول اور پوری انسانیت کے درمیان میں مائے امت و سب بنا دیئی ہے تاکہ تم سب پہ گواہ ٹھہر ہو